بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب راشد وزوی صاحب ہمارے ساتھ نے ایڈوکیٹ جناب راشد وزوی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید دیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے بہت شکریہ تو اپنے باقیدہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں گفتگو آغاز کرتے ہیں اور چلیں گے مولانا سید لطیف حسین صاحب کی طرف قبلہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت سے ذرا ہمیں آگا کرائے تاکہ تھوڑی سی طبیدی گفتگو بھی ہو جائے اور پھر ہم اس میں مختلف وار پوائنٹس وہ شامل کر سکیں بسم اللہ خبالہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللزین آمنوا قوطبا علیکم السیام صدق اللہ علی العظیم سب سے پہلے مشیر صاحب آپ کی خدمت میں اور دیگر ناظرین اور سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام جزاک اللہ سب سے پہلے خدمت میں اور تمام سامین اور ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک کی آمد آمل کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ہمیں یہ ماہ مبارک جو نصیب فرما رہا ہے ہمارے لئے باعث مغفرت اور باعث رحمت عطا فرمائی سے جس آیا فی ہدایہ کو آپ کے سامنے رکھا ہے وہ مشہور زمانہ ہے روزے کے حوالے سے سامن کے حوالے سے ماہ رمضان المبارک پروردگار اشارت فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان روزے تم پر لکھ دئیے گئے ہیں اور اس کی توضیح و تفسیر آپ مختلف پروگرام میں بیان بھی کر چکے ہیں سن بھی چکے ہیں کہ یہ روزے صرف امارے اوپر نہیں لکھے گئے بلکہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی یہ لکھے گئے تھے کیوں وجہ کیا ہے کیوں لکھے گئے ہیں اس لیے کہ تا کہ تم پریزگار ہو جاؤ تم متعقی ہو جاؤ تذکیہ نفس تمہارا ہو جائے تو آج میں کوشش یہ کروں گا کہ صرف ماہ رمضان یعنی لفظ رمضان جو ہے اس حوالے سے چند درشات آپ اور آپ کے سامین کے ناظر کے سامنے رکھوں گا بسم اللہ کہ یہ رمضان رمضان کیوں ہے جس کے لیے امام محمد باکر علیہ السلام کے ارشادِ گرامی ہے کہ اِنَّ الرَّمْزَانَ اِسْمٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ اللَّهُ تَعْلَى یہ ماہ رمضان جو جس کو ہم رمضان کہتے ہیں اس کو رمضان نہ کہو سختی سے روکا گیا ہے کہ صرف رمضان آیا رمضان چلا گیا رمضان آ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے فرماتے ہیں اِنَّ الرَّمْزَانَ اِسْمٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ اللَّهِ وَتَّعَالَى یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کا نام آدب اور اعترام سے لیا جاتا ہے اور یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ لفظ رمضان صرف استعمال کیا جائے کیونکہ قرآن کریم میں پروردگار نے اس ماہ مبارک کا نام خود بتایا ہے شعر رمضان اللہ زی انزلہ فی القرآن کہ اسے ماہ رمضان شعر رمضان کہا جائے اور اس کا لگوی معنی کیا ہے جلا دینے والا جلا کے ختم کر دینے والا جل جانا امام فرماتے ہیں جیسے انتہائی شدید دھوپ ہو اور ریت اور سنگریزے اس میں جل رہے ہوں اسی طرح ماہ رمضان اللہ تبرگ وطالعہ کا یہ انعام ہے کہ یہ گناہوں کے وہ جلانے کے لیے آیا ہے اور مثال پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ریت مٹی میں کھیل دہا ہوتا ہے چار پائیں سال کا بچہ اور اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اس کا موں گندہ ہو جاتا ہے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں اور مٹی موں علودہ ہو جاتا ہے تو ماں آ کر اسے اٹھاتی ہے اسے نیلاتی ہے اس کے کپڑے بدلتی ہے پھر اسے سینے سے لگاتی ہے تو پروردگار اس ماہ مبارک کوبی ایسے ہی رکھا ہے کہ انسان اللہ کے طرف آئے اللہ تبرک وطالعہ اس کے گناہ جلا دے اسے صاف سترا کر دے اور پھر اپنے قریب کر دے یہ مغفرت اور رحمت لے کر آیا ہے حتیٰ کہ امام موسیٰ قادم اگر کوئی پا لے اور اسے گزار دے اور اس کی گردن پر اگر گناہ باقی رہ جائیں تو اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ گرامی آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کریم جمع ہیں بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم نے پہلے زینے پر قدم رکھا کہا آمین اسی طرح مسلسل تین برتبہ نبی آمین کہتے کہتے قدم رکھتے گئے تو صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا جس سے نبی ہم کلام تھی تو ایک شخص نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کہ آپ کس چیز پر آمین کہہ رہے ہیں کس سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو یہاں سے ایک چیز تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ جسے نبی دیکھتا ہے اسے صحابی نہیں دیکھ سکتا اور اگر جسے نبی دیکھتا ہے صحابی نہیں دیکھ سکتا تو صحابی کیا کوئی بھی عمتی نبی جیسے کیسے ہو سکتا ہے تو جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل آمین آئے تھے اور انہوں نے آ کر تین دعائیں کی ہیں اللہ کی طرف سے اور ہر دعا پر میں نے آمین کہا ہے پہلی دعا کیا تھی یا رسول اللہ اگر کسی کے والدین زندہ ہوں اور ان کے خدمت نہ کر سکے اور وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ کہتا ہے وہ ہلاک ہے وہ شخص ہلاکت ہے اس کے لئے تو نبی کریم نے کہا آمین تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ کی قدر کیا ہے اور والدین کی قدر کیا ہے پھر دوسرے دعا کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کو گزار دے اور اس کے گردن پر گناہ باقی رہ جائیں تو ہلاک ہے وہ شخص نبی کریم نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ رحمتیں برکتیں مغفرت لے کر ہماری طرف آ رہا ہے اور سختی سے میرے مولا نے روکا ہے کہ کوئی بھی شخص اس ماہ کو صرف رمضان آیا اور رمضان چلا گیا نہ کہے کیونکہ آنا اور جانا ظائل اور فنا مخلوق کے لیے ہے خالق کے نہیں خالق کے لیے نہیں ہے یہ خالق کا اس میں گرد ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نام ہے سبحان اللہ اور اس کا اعترام ماہ رمضان ماہ کریم ماہ مغفرت کے نام سے یاد کرنا چاہیے سبحان اللہ اور یہ آیا ہے انسان جی جی سہی 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 آپ بات مکمل کر لیں تو پھر ہم اپنے دوسرے ماندی کی طرف بڑھیں گے تو یہ آیا ہے انسان کو گنو سے پاک کرنے کے لیے یہ آیا ہے انسان کو اللہ کا قرب دینے کے لیے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ زندگی میں پھر ایک بار ہمارے قریب تر یعنی آج شب اول ہو رہی ہے تو رمضان مبارک کو ہم اگر پا رہے ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کا استقبال بہترین انداز سے کریں صدقہ سے کریں استغفار سے کریں اور خوشی خوشی ہم اس کی طرف قدم رکھیں پر وزدگا سے دو وہ ہم سب کو یہ ماہ رمضان اعمال عبادات اور قرآن پڑھنے کی اس میں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں توفیق توفیق سہے تو ابھی جیسے اسے پر پرگرام جو ہے وہ ناظرین آگے بڑھے گا ہم اول شب کے عامال اور اول یکم رمضان کے عامال اور ان تمام چیزوں کی طرف اور ماہ مبارک ہم سے کیا چاہتا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے ہم اپنے دوسرے مہمان جناب راشد رزبی صاحب کی طرف بڑھیں گے جنہوں نے پاکستان سے جوائن کیا ہے رزبی صاحب وہاں پر بڑھتی چلی جا رہی تھی جیسے دیکھنے میں آ رہا تھا کہ لوگ مساجد کا رخ کرنا اور وائرس کی ضرورت شدید ہوتی جا رہی ہے کیا اطلاع تھے آپ کے سوڑا سامنے ہمیں اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے وسیلے سے کروہ اس نے ہم سب کو محبوط رکھے اللہ یمین اللہ یمین کیسے کروہ تو ہمیں کروہ نوائرس خیلی اور پاکستان کو بھی مسئلہ ملکیڑ پر لیا اس وقت دلکی ملکی ملکی 14,000 لوگ کروہ نوائرس ملکی 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 اور ٹیتھ تو ہے تصریبا اس وقت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ رمضان اور مبارک جیسے آلہ شروع ہو جاتا ہے تو مذہبی اجتماعات بھی پڑھنا تشروع ہو جاتے ہیں اسلام آباد میں لال مسجد نے حکومتی پاوتیوں کو توڑ کے ہوئے لال مسجد یہ اندرمہ نماز متلسل سے دو اپنوں سے ہو رہی ہے اور وہ تمام پاوتیوں کو ہمارا بڑا آئے وقت کی ہو رہی ہے صدر عارف علی صاحب نے جب یہ دباؤ پڑھا ہون کے اوپر بابندیاں توڑی جا رہی ہے اور اس کے بعد تراشی بریس کلپ کے اوپر بھی مولانا مولانا تکی عثمانی صاحب نے بریس بانتنس کر کے اعلام کر دیا کہ جمعہ نماز بھی ہوگی اور ترابی بھی ہوگی اور جسے بابندی کو نہیں مانتے تو ایسے صورتحال کے اندر حکومت دباؤ کا شکار تھی پریشر کا شکار تھی اس کے رٹ خراب ہو رہی تھی دوستہ در عارف علی صاحب نے ایک اجلاس منفیر دیا اس نے باقی اجازت دی یہ کی کہ سوشل ڈسٹنس کے ساتھ فاصلوں کے ساتھ نماز بھی کرائیں اور ترابی بھی پڑھیں لیکن ابھی جو پاکستان کے نام پر ڈاکٹر حضرات ہیں جس کے اندر بڑے ہسپیٹلوں کے کنسلٹینٹس بھی شامل ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کری اور انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں حکومت کسی بھی طباؤں میں آ کر اگر مذہبی اجتماعات کی اجازت دیتی ہے بشامول آجمات نمازی اور ترابی تو ایسی سوٹے حال کے اندر پر کانفرنس کرونا وائرس کی اگر تو متعمل نہیں ہو سکتا ہمارے پاس ہمارے پاس وہ ایک پوپیٹس نہیں ہمارے لیاب نہیں ہیں ہمارے پاس ہسپیٹلوں کے اندر جو ہے ایک دکی لیٹرس کی تعداد نہیں ہے کہ ہمیں سوٹے حضرات کر سکیں لہٰذا ہم آپ کو آزہ کر رہا ہیں ہم آزہ کر رہا ہم آزہ کر رہا ہیں اور ہمیں ذمہ دا پھر نہ ٹھہرائے جا اگر ہم چیزوں کو سمال نہ سکیں تو اس پر پھر یہ وزیراعلا سنگ جو ہے منات علی شاہ صاحب انہوں نے صبح اختیارات میں استعمال کرتے ہوئے ٹھار ویر ترویر کے تحت انہوں نے ایسان کیا ہے کہ میں کسی کی بسیتری طرح اور مذہب جماعات خاص طور پر مساجد کے اندر جو باجماعت نمازی کی بے جانتا تھا جو میٹیکل سپیشلسٹ ہیں وہ ہمیں ایڈوائز کی دے رہا ہے کہ ابھی کلحال اس موقع پر اس طریقے کے اختیارات موتیجے پھر کھانکتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے دیکھیں یہ سوبے کی اور وفاق کی لڑائی کے چکر میں عوام کی تدگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں عوام پریشان ہے کہ صدر علمی صاحب کے احتامات کے احتامات کے احتامات کے احتامات کیا جائے اس کے احتامات پر احتامات کے احتامات کیا جائے سمال یا سکر جائے موسیقی نہیں ہو سکتا بلکل صحیح ہے اور آگے پڑھیں گے جناب لدیب حسین نخوی صاحب کی طرف قبلہ جو پہلی شب کے عمال ہیں بہت اچھا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام سے استفادہ بھی حاصل کریں گے کہ آج کی جو شب ہے وہ یقیناً وہ گھڑیاں وہ لحظات ہماری طرف بڑھ رہے ہیں آج کی شب کے حوالے سے کچھ عرض فرمائیے کہ کیا عمال ہیں ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب بہت شکریہ موسیق صاحب روایت میں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ماہ مبارک کا چاند نظر آتا تھا تو دعا فرماتے تھے ہاتھوں کو بلاند کر کے پروردگار سے دعا کرتے تھے کہ بارِ الٰہ امارے لیے یہ ماہ مبارک جو ہیں اس کو مبارک قرار دے اور شب اول صدقہ نکالنا آج گسل کرنا استغفار کرنا اور بہت ساری مختلف دعاوں کو آج کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ پڑھی جائیں یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا آپ سے یہ سوال کرنا کہ میں کس حرم میں داخل ہو رہا ہوں یعنی ماہ رمضان حرمِ خدا ہے یہ حرمِ زمانی ہے پروردگار نے یہ احسان کیا ہے کہ جس طرح بیت اللہ حرمِ شریف ہے بیت اللہ ہے رسول اللہ ہے علی انولی اللہ ہے شعر اللہ ہے تو بیت اللہ میں جانے کے لیے آپ کو پیسہ بھی خرج کرنا پڑتا ہے وہاں جا کر آپ کیا کرتے ہیں غسل کرتے ہیں ساف سترے کپڑے پہنتے ہیں نیت کرتے ہیں پھر قدم یعنی داخلے کی دعا پڑتے ہیں اور پھر داخل ہوتے ہیں اسی طرح یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ ماہِ رمضان بیت اللہ اس کا حرم جو ہے وہ وہاں ہے وہاں جا مکہ میں جا کر آپ داخل ہوتے ہیں لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ ماہِ مبارکِ رمضان شعر اللہ جو ہے حرمِ زمانی اس کو ہمارے پاس بیجا ہے تو ہم اس میں داخل غسل کے ساتھ ہوں دعاوں کے ساتھ ہوں صدقات کے ساتھ ہوں اور جیسے ہی ہم چاند کو دیکھیں یا چاند کی خبر ہم تک پہنچی تو ہم اللہ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے آج پاس اور بالخصوص جس پرشانی میں پوری دنیا ہے بے انسانیت ہے وہ وبا وہ مسیبت جو ہے اس کا خاتمہ اللہ اس ماہِ مبارک کے صدقے میں کرے تو بہت ضروری ہے کہ آج کی شب کو عام شبو جیسا نہ گزارا جائے مقصوص آمال ہیں آج کی شب کی اور ہر ماہِ مبارک جو نیا شروع ہوتا ہے اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کے اس میں داخل ہوا جائے تو اس ماہِ مبارک کے لیے بھی دو رکعت نماز سنت ہے واجب نہیں ہے پڑھ کر اس میں داخل ہونا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے کہ تو نے ہمیں نصیب فرمایا اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال وہ لوگ جو ہمارے ساتھ موجود تھے ان میں سے بہت سے لوگ آج موجود نہیں ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں یہ ماہِ مبارک نصیب فرمایا جی مشیو صاحب بہت امدہ بہت امدہ آپ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں اور تھوڑا سا یہ بھی ذکر کر دیں کہ ان نمازوں میں جو کہ آسان ترین طریقے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ کل ہم پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کی صاحب اس میں سوری انام ذکر کیا تھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بڑی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹی صورتیں پڑھ لیں تو تھوڑا سا اگر اس پر بھی تھوڑی سی توجہ ہو جائے کہ اگر اس میں سے کوئی چھوٹی چھوٹی صورتوں سے بھی وہی سواب حاصل ہو جائے تو پھر ہم مزید آگے پڑھتے ہیں جی بہت شکریہ جی مشیر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ نیت ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے جیسے روایات میں یہ ہے نیت خالص ہوگی تو عمل یقیناً قربِ الٰہی کا وسیلہ بنے گا قربِ الٰہی کے لیے وہ عمل ہوگا اور امیر المومنین بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ اگر خلوص کے ساتھ عمل کیا گیا ہے وہ چھوٹا ہے تو اسے چھوٹا نہ سمجھو اور اگر بڑے سے بڑا عمل بڑا خائرات بڑا صدقہ کر دیا جائے لیکن نیت خالص نہیں ہے تو اس کا کوئی عصیت اور کوئی مقام نہیں تو اسی طرح سے جب انسان یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس ماہِ مبارک میں داخل ہو رہا ہوں دو رکھ نماز شکرانہِ پروردگار قربتاً الاللہ اور اس میں مختصر یہ ہے کہ الحمد ایک مرتبہ اور دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے اگر کسی کے پاس اینا وقت بھی نہیں ہے آج تو سب کے پاس اللہ نے ایسا وقت دیا ہے کہ سوائے عبادات کے اور کوئی کام ہی نہیں دنیا میں جو کرے گا وہ تو کم از کم ایک الحمد اگر پڑھ لیتا ہے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو تاب بھی اسے عجر ملے گا دو رکھ نماز مکمل کرے اور اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اپنے دوست عباب کے لیے اور یہ مسیبت جو ہے اس میں چھٹکارے کے لیے اللہ سے دعا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ جی راشد رزمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی ہماری لانگ ڈسٹنس کال ہے ہماری راشد رزمی صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منتخطہ ہوا تو ہم پشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ راشد صاحب سے بحال ہو جائے تو پھر جو صورتحال مزید پاکستان کی انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس کا اس کے اندر آیا کیا کہ جو ہے وہ حکومت کی رڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ مہا پر بات شخصیات جو ہیں وہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ حاوی نظر آتی ہیں مثلاً لال مزید میں دو ہفتے ہو چکے ہیں جو ہے وہ مہا پر نماز جمعہ کا اندقاد ہو رہا ہے اور بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ اگر یہ جو کہ یہ پینٹرک ہے اور انتہائی جیجز ہے اور بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری یہ مٹیپلائی ہوتی ہے اگر یہ پاکستان میں خدا نے رکلی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تو پاکستان یہ غریب ملک ہے پاکستان اور لیڈی جو ہے وہ قرضوں پہ ہی جو ہے وہ چل رہا ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ تمام چیزوں یہ وہ تمام چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمارا رابطہ جیسے ہی رضیبی صاحب سے بحال ہو جاتا ہے ہم دوبارہ جو ہے وہ اس کی طرف آئیں گے جو ہے لطیف صاحب پوری کوشش کر جو رضیب صاحب سے بحال ہو جائیں لطیف صاحب آپ نے جو عمال بتایا ہے یہ شب کے جو ہے وہ عمال ہیں اور یکوں ماہ مبارک کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی یہ حدیث کے اندر اس کی کیا عمال ہیں اس کی کیا فضیلت ہے اس پر گفتگ ہو جائے اگر رضیب صاحب ہمیں ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہم پاکستان کی صورت حال پر ان سے جاندی کوشش کریں گے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رضیب بحال ہو جائے جی بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ مجھے صاحب آج کی شب جو ہے وہ یقینا آج کی بحیق بلکہ ہر شب جو اس ماہ مبارک کی ہے وہ عام شب سے ہزار گنا زیادہ امیت کی فضیلت کی حامل ہے کیونکہ پروردگار نے خود فرمایا کہ یہ وہ ساتھیں ہیں کیونکہ یہ شاعت سید شعور ہے تامام مہینوں کا جو سردار ہے اسے ماہ مبارک رمضان الکریم کہا گیا ہے اور پھر اس میں اگر عام زمانے میں عام دنوں میں عام ایک اگر صرف مقتصر ایک آیہ مجیدہ کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اس کے حساب سے دس دیکیاں ملیں گی یا مختلف روایات ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک آیہ کریم کی تلاوت کی جائے تو روایات میں ملتا ہے کہ اسے ختم قرآن کا ثواب ملے گا تو اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم مکمل ختم کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے ایک دو نہیں بلکہ جتنی آیات قرآن ہی ہیں اتنے قرآن اس نے ختم کر دی تو اس ماہ مبارک میں داخل ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صدقے سے داخل ہوا جائے اللہ کرام صدقہ کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ غسل کیا جائے جس کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہر معصوم سے ملتی ہیں امام فرماتے ہیں پانچویں امام سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ جو غسل شب اول کرے گا وہ غسل جو پانی اس کے اوپر آئے گا وہ قطرے جو گریں گے وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے گناہ دل کر گر رہے اللہ اسے ایسے پاک کر دے گا وہ اللہ سے جب وہ قطرے گرتے دیکھے تو اللہ سے دعا کرے کہ بار الہہ یہ میرے گناہ گر رہے ہیں میں ترہ بندہ زلیل ہوں تو رب کریم ہے تو مجھ جی اس کے بعد نماز دو رکعت ادا کرے مختلف یعنی بنیاد پر تقسیم کیا جائے تو روز بیس تیس رکعت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم مستحب جو ہے سنت جو ہے روزانہ اسے ادا کریں اور ایک روٹین اگر ہم بنا لیں کہ روزانہ ہم نے مثال کے طور پر بیس رکعت سنت ادا کرنی ہے ماہ رمضان کے حوالے سے تو اس طرح ایک ٹھیک تھا اگر تعداد بن دی ہے پھر جب شبہ ایک قضر آتی ہیں ان راتوں میں سو سو رکعت کے لیے کہا گیا ہے تو اس طرح ملا کر ایک ہزار رکعت تک اس کو پہنچا آج اور اسی ماہ مبارک کے لیے کہا گیا ہے کہ کم از کم بھی ایک ہزار مرتبہ سورہ کی تلاوت کی جائے تو آج سے اگر ہم اپنی روٹین بنا تیس دن ہیں ان تیس دنوں میں ہم نے کتنی بار روزانہ اگر ہم سورہ قدر کی تلاوت کریں تو ہمارا عدد بھی پورا ہو جائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک بیترین حدیعے کے ساتھ پیچھ ہو جائیں سبحان اللہ جس ماہ مبارک کو پروریگار نے اپنا مہینہ کہا ہے حتی کہ پانچویں امام سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا سارے مہینے اللہ کے ہیں اس مہینے کو اللہ نے زیادہ امیت اور خصوصیت اور اپنے نام کیوں دیا ہے تو امام نے فرمایا کہ عام مہینوں میں اور رمضان میں فرق یہ ہے کہ عام مہینوں میں بندہ بہت 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 تیاری کا نیتہ یہ خدا وند کریم ہم ساتھ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ساتھوں کو صحیح انداز سے گزار سکیں اور جو کہا گیا ہے اس نتیجے کو ہم پا سکیں یعنی تذکیہ نفس جی نفس کر سکیں راشد عزمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دوبارہ پاکستان ساتھ چل گئے ہیں راشد عزمی صاحب یہ بتائیے حکومت جو ہے وہ بے پاس جو ہے وہ بحال نہیں ہوئی اور لال مزید میں دو ہفتوں سے جمعہ ہوتا رہا اور اٹلی کی طرح پاکستان میں پھیل گیا تو پاکستان تو اور لیڈی قرضوں کے اوپر چلنا تھا معیشہ جونی زمی بھوز تھی تو اب معاملات کدھر جا رہے ہیں حکومت کیوں نہیں آخر سنجید کی مظاہرہ کر رہی ان دی اینڈ جو ہے وہ بلاقر لوگ حکومت کی طرف ہی جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے کہ آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو حکومت اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہی بلکل اس سلسلے میں جو وزید حالت سے ان کے مظر آرہے ہیں لیکن عوام جو موپاڈ کے موپاڈ کے بھی ہے جو اسمارٹ لوگ ڈاؤن موپاڈ کی بھی ہے اس کا خائدہ ہے اس کا خوائد ہے اور مرد جائے اکرام کی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہی قائد کے ادھر کو ان کی رائے کو مقدم رکھا جائے اور جو پر آمن کیا جائے تو سکتانی صاحب اس کا بھی یہی قطوہ ہے جو آپ کے میڈیکل اس پر عائد عمل کر تو مہرحل سندھ کے اندر تو اس پر عمل ترامد ہو رہا ہے کافی حسنا ڈاؤن پر اور سختی بھی کافی زیادہ ہے لیکن جو جو اگر رہا ہے وہ اندر رہا ہے رہی ہے تو اب رمضان کالک سے شروع ہے دیکھیں کیا صورت رہا ہے رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے جو ڈاکٹروں کے بیلنس نے اس پر رائے دیئے کہ اس سن رائے سائے دیئے کہ اس وقت نہیں کہ اس وقت اشتماع دیئے جائے تو ان کی خلاف کو مقدم رکھنا چاہیے عمل ترامد سر رکھنا چاہیے اور رائی ڈائریکشن کوئی دے وہ جائے ڈائریکشن ہے تو یہ ہے کہ اللہ اکل کے ناہم سے ہمارے سکلال بن جاتے ہیں اس لئے بڑا غمال بنائے وہ اس لگوں کو ختم دور کے اوپر صحیح دکٹرز وغیرہ سٹائک کر رہے ہیں کیونکہ اگر پھیل جائے گا دکٹرز کی جان کو خطرات ہیں اور پیرا شکار ہو چکا ہے تو ابھی کیا اطلاع ہے آپ کے پاس مبارک رمضان کی مطالق کے آپ نے عمال کا ذکر کیا مبارک رمضان اخلاقی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم سے کیا چاہتا ہے پروردگار نے یہ مہینہ جس کے اندر خود نیزبان ہے اور اس نے تمام انسانوں کے لیے مہمانی کے لیے نورانی دستخان لگایا ہے وہ آخر ہم سے کیا چاہتا ہے کیا ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے اسیو پر قبلہ ذرا افتگ ہو جائے بہت شکریہ مصفی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ گرامی ہیں کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ دیکھو روزہ میرے لیے ہے ویسے اگر مصفی صاحب جرنل دیکھا جائے تو ہر عبادت جو ہے وہ پروردگار کے لیے انسان یہ نیت کرتا ہے قربتاً الاللہ الاللہ بے شک ایسے ہیں لیکن معصومین یہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت اصل میں انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے بلکل ایسی پروردگار کہہ رہا ہے رمضان اور سوم اور روزے کے حوالے سے کہ یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اس کا عجر بھی میں تمہیں اتا کروں اب پتہ یہ چلا کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ پروردگار کے لیے ہے اور پروردگار کے ہم مہمان ہو جاتے ہیں یعنی جب ہم افطاری اپنے ہی گھر میں کریں گے لیکن مہمانی کس کی ہے پروردگار کی دسترخان کس کا ہے پروردگار کا اسے کہا ہے کہ جب تم افطار کرتے ہو تو تم میرے دسترخان پر افطار کر رہے ہوتے ہو تو یہاں تھوڑی سی گھوڑ و فکر کرنی ہے کہ ہم کس کے مہمان بن رہے ہیں اگر انسان تھوڑا سا بھی گھوڑ و فکر کر لے تو دبر کر لے کہ جب ہمیں دنیا میں کوئی دعوت دیتا ہے کوئی نام والا کوئی بڑا چودری کوئی بڑا راجہ یا مثال کے طور پر ہمیں حکومت کی طرح سے ایک لیٹر آ جاتا ہے آپ کو ہم نے دعوت دیا کہ فلان دن آپ نے ہمارے پاس کھانا کھانا ہے تو ہم وہ لیٹر اٹھائے پتہ نہیں کتنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے ہیں کہ ہمیں منسٹر صاحب نے یا وزیراعظم صاحب نے مدعو کیا ہے کبھی اس انسان نے یہ بھی سوچا کہ ہمارا مقام کیا ہے ہماری عظمت کیا ہے کہ ہمیں پروردگار نے اپنے دسترخان کی دعوت دی ہے اور ہم اس کے مئمان بننے جا رہے ہیں ہم افطاری اس کے دسترخان پر کریں گے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ماہِ رمضان بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے روزہ بھوک اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے اگر بھوکے اور پیاسے رہنے سے روزہ ہوتا تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم ایک جگہ سے گدر رہے تھے کہ دیکھا کہ دو عورتیں آپس میں لڑائی کر رہی ہیں گال گلوچ ہو رہا ہے ایک عورت دوسری پر زیادتی کر رہی ہے اور اسے گالیاں دے رہی ہے اور دوسرے خاموشی سے اسے سن رہی ہے اور جواب میں یہ کہا رہی ہے کہ میرا روزہ ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تو نبی کریم نے جو عورت گالیاں دے رہی تھی اسے اپنے دسترخان پر بلا لیا اور کہا کہ آؤ اور یہ کھانا کھالو تو کہا دیئے یا رسول اللہ یہ کیسا دسترخان میں تو روزے سے ہوں تو نبی کریم نے فرمایا کہ دیکھو جو کام تم کر رہی تھی وہ حرام تھا اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ صرف بوک اور پیاس کا نام نہیں ہے روزہ ہر عزو کا روزہ ہے انسان کے ہر بدن کے حصے کا روزہ ہے اس میں زبان کا بھی روزہ ہے اور زبان جس کے بارے میں کائنات کا امیر علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ یہ انسان کو طاقت پہ بھی بٹھاتی ہے اور سولی پہ بھی چڑھا سکتی ہے یہ کیا ہے اخلاق جتنی تمہاری زبان اچھی ہوگی میٹھی ہوگی باعدب ہوگی تمہارا کردار تمہارا ایک مقام جو ہے وہ معاشرے کے اندر دنیا کے اندر جس کو اسلام بنانے کیلئے ہے وہ بنے گا اسلام کیا ہے عدب و اعترام ایک دوسرے کا اعترام اچھا اخلاق حتی کہ کہا گیا کہ اگر اخلاق نہیں ہے تو دین نہیں ہے چھوٹی بات نہیں ہے تو ماہ سیام جہاں بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے وہاں انسان کے اندر سبر پیدا ہونا چاہیے اور سبر کرتا ہے انسان جب روزے کی عالم میں ہوتا ہے سب چیزیں اس کے پاس پڑی ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں انہیں کھاتا اس لیے کہ وہ روزے سے ہے اس نے یہ نیت کی ہے کہ میں روزے میں ہوں تو اسی طرح یعنی سبر جو ہے اس سے انسان بہت سرے اور کام کر سکتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو عام دنوں میں کھانے نہیں بنتے وہ رمضان میں ضرور بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ادھر زہر کی نماز ختم ہوتی ہے اور ضرورتوں کو کچھنوں میں رگا دیا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اصراف کیا جائے اور بس آٹھ یا بارہ یا پندرہ گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد اتنا کھا لیا جائے کہ جو ویسے دنوں میں نہیں کھا سکتے تھی تو یہ نہیں روزہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے کہ تم اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرو تمہیں قیامت کی بھوک اور پیاس یاد آئے اور اس کے لیے رائے ذات رائے آخرت جو ہے اس کے لیے کچھ تیاری کی جائے اور بوک اور پیاس تمہیں ان غریبوں یتیموں اور مساکینوں کی یاد دلائے جن کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے رزق ان کے پاس اس طریقے سے نہیں پہنچ رہا جیسے تمہارے پاس موجود ہے تو پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اسی ماہ رمضان میں بہت سرے گھروں میں طلاقیں اور ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں لڑائیاں اور جگڑے شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ میاں نے روزہ رکھا تھا اور وہ ان کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا اللہ بھائی وہ کیسا روزہ ہے کہ آپ اگنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور کسی پر آپ زیادتی کر رہے ہیں بچوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے روزہ یہ سکھانے کے لیے نہیں آیا ہے روزہ ہمیں دینے کے لیے آیا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور پروردگار کی طرف متوجہ ہو قرآن کی تلاوت کرو صدقات اور خائرات کرو عبادات میں آگے بڑھو زیادتیوں میں نہیں ظلم میں نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ تمہارے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں تمہارے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا بھی تمہیں خیال کرنا ہے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے اس افتاری اور افتاری ان حالات میں میں تمام سامعین اور ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر سال کی طرح اس طرف افتاریاں نہ کریں بلکہ انہیں اور کم سے کم کر دیں اور تھوڑا تھوڑا بچا کر پاکستان اور وہاں ان ملکوں میں دیکھیں کہ جہاں لوگ ابھی بچے بوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے لئے ہم کچھ کر سکیں اور یہاں اگر ہم بڑی بڑی افتاریاں کر کے بڑا کچھ زیادہ کھا لیں گے تو اس کا جواب ہمیں آگے دینا پڑے گا کہ ہمارے آس پاس کیونکہ آج یہ گلوبل ویلج بن چکی ہے دنیا تو آپ کے سامنے فوراں وہ ویڈیو ورس اپ پہ مختلف انداز سے آ جاتی ہے کہ کس جگہ پر کتنے لوگ بوکے مر رہے ہیں تو کیا جب ہمیں خبر مل چکی اور ہم نے دیکھ بھی لیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس میں ہم کچھ اصحاں کچھ کر سکیں اس کے لئے بالکل ہے تو اسلام اسی لئے آیا تھا کہ اخوت بیچارہ اور عدب اور اعترام اور یہ ماہِ رمضان اخلاقی بلندیوں کے لئے آیا ہے انسان پروردگار سے ایسی لو لگا لے اور آپ نے آج پاس رہنے والوں کیسا مددگار بن جائے کہ پروردگار کا قرب اسے صحیح معنوم نصیب ہو جائے اور تذکیہ نفس ہو جائے جی رضی سبحان اللہ سبحان اللہ تو قبلہ اس کے اندر آپ نے اخلاق کی اوپر گفتگو کی اس طرح یہ تمام چیزیں ہیں اور وہ کونسی چیزیں ہیں جو روزے کے لئے ٹھیک نہیں ہیں مثلا لوگوں کے اندر بعض لوگ حسط رکھتے ہیں بعض لوگ سے بہت رکھتے ہیں اور ایام میں عبادت بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنی تمتیلی فکر کی جانب نہیں جاتے تھوڑا سے اس طرف بھی مجھے تو پروردگار کو کلین ہارٹ چاہیے ایک زقبلہ اس طرف تھوڑی سی گفتگ ہو جائے جی بہت شکریہ بہت خوبصورت آپ نے سوال بھی کیا ہے اس کی تھوڑا سی وضاعت بھی کی ہے آپ نے روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آنکھ کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے جسم کے حارو عزو کا روزہ ہے وہاں دل اور دماغ بلکہ میں اپنے جو لوکل پروڈرام ہوتے ہیں میں ہمیشہ میرے یہ جملہ میں وہاں ضرور کہتا ہوں کہ کسی بھی محفل میں مجلس میں کسی بھی عبادت میں آنے سے پہلے دل و دماغ کی طہارت کا ہونا ضروری ہے اگر دل و دماغ کی طہارت نہیں ہے دل میں کوئی اور بس رہا ہے حسد اور بغز پال رہا ہے تو پھر وہ عبادت عبادت نہیں بنتی کیونکہ پروردگار اس قلب میں ہوتا ہے جہاں اس کا شریک نہ ہو تو اگر ہم اس کے شریک کو شیطان کو وہاں بٹھا لیں اور شرک ہمارے اندر ہر جگہ پر رچہ ہوا ہو تو پھر پروردگار ہمارے یعنی اندر نہیں آسکتا اور اس نے کہا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں میرا ٹھکانہ دل ہے تو دل پاک ہونا چاہیے حتیٰ کہ محب رسول اور محب اہل بیت وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنا تو دور کی بات گناہ کے روزہ ان میں نو دس چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں کھانا پینا ہے اور اس کے علاوہ بہت سری اور چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے جس طرف آپ نے انشارہ کیا ہے میں اس طرف آتا ہوں کہ زبان سے جھوٹ بولنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے کسی کو ذکر پہنچانا کسی کے اوپر تعمت یا ایسا جھوٹ بولن جو اللہ اور آئیمہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یعنی ان کے فرمان کو بدل کر یا جھوٹے انداز سے بیان کرنا یا ان پر جھوٹ باندھنا اپنی طرف سے کوئی روایت بنا کر پیش کر دینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے اپنی آنکھوں کو بھی بچانا پڑتا ہے اگر آنکھوں کا روزہ باطل ہو گیا تو آپ اس ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑا نہ کرو ماہ رمضان کا اعترام کیا ہے یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بلائی کریں نیکی کریں مدد کریں اس کی بجاہ اس کے کہ ہم جگرتے پیریں حسد سے پریز کرو اگر حسد ہوگا تو روزہ نہیں بن پائے گا اسی طرح دوسرے کی غیبت نہ کرو اور یہ ایسی بیماری ہے جو معاشرے آن اور ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے گروں کو تباہ کر دیتی ہے اس کے لئے سختی سے روکا گیا ہے عام دنوں میں بھی روکا گیا ہے اور رمضان اور روزے کی حالت میں اس پر اور زیادہ زور دیا گیا ہے قتل و گارت کرنا دوری اختیار کرنا یعنی اکربا سے کر جانا ان چیزوں سے بھی روکا گیا ہے جھوٹے کسمیں کھاتے پھر انسان ان چیزوں سے بھی روکا گیا ہے کسی پر ظلم و ستم نہ کرو یعنی کسی پر اماری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو اور تنگ دلی جیسی چیز بھی نہ ہو جو تمہارے پاس ہیں اگر خود کھا رہے ہو تو دوسرے کو بھی کھلا دو اتا زیادہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے وہ میرے پاس اس کا عجر محفوظ ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح متوجہ ہونا چاہیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے ماہ مبارک اس لیے آیا ہے کہ ہمیں پاک کر دے پریزگار ہو جائیں متقی ہو جائیں ہم گناہ ہمیشہ چھلا لیں یہ یہ بھی دیکھا گیا ہے جس طرح سے ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا ہے وہ دوبارہ واپس اپنی روش کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو ایسے کیا وظائف ہونے چاہیے ایسے کیا عمال ہونے چاہیے جو انسان ایک مرتبہ پروردگار کے حرم میں داخل ہو تو پھر اس کی لطافت سے محروم نہ ہو اس کی جو شوائیں پڑھیں اس کے اوپر اثر کر جائیں یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو روک لیں اور روکے رہیں اور وہ صبر کا بندن ہم ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے اور واپس جیسے تھے اپنی اسی خصلت کے اوپر واپس ہو جائیں ایسی کیا چیزیں ہونی چاہیے جو ہمیں یہ یک سر تبدیل کر دیں جی بہت شکریہ مسید صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے اور میں اسی طرف آنے والا تھا کہ تیس دن یا تیس دن جن چیزوں سو انسان اپنے آپ کو روکتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عید جو شوال کا دن آتا ہے اور عید جب بنائی جاتی ہے تو اس میں کیا کیا گناہ یعنی سرعام کرتے لوگ پھرتے ہیں تو یہ روزہ جو ہے وہ صرف روزہ نہیں ہے یہ اصل میں پروردگار کی بہرگاہ میں قدم رکھنا ہے اور اگر انسان یہ احساس کر لے کہ میں اس کے حرم میں داخل ہو رہا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے اور جس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے بلند 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 سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی سلام علیکم جی والگم سلام کون صاحب کہا سے جی جی آواز آرہی کون صاحب کہا سے جی 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 تو کیا سوال کیا اپنا سوال واضح کیجئے تاکہ میں قبلہ سے جانے میں بیمار ہوں بیمار ہیں تو آپ مستخل میڈیسن پر ہیں مستخل میڈیسن کے اوپر ہیں اچھا تو کیا پوچھنا کیا ہے پھر رکھیں اگر سال بار کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قضا بھی کر سکتے ہیں قضا بھی کر سکتے اچھا ہمارے ساتھ راشد رزوی صاحب جڑ گئے پاکستان سے راشد رزوی صاحب ہمارے سیسر آپ کے ساتھ منقطع ہو گیا تھا اور ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ دید نظامات نہیں کی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چند شخصیات حکومت کے اوپر حاوی ہیں مثلا لال مسجد میں دو ہفتے سے مستقل جمعہ ہو رہا ہے کیا صورتحال آگے آگے کیا علاہم والے حکومت کے اندر آپ کیا فکر دیکھتے ہیں جی رزوی صاحب راشی صاحب آواز آرہی آپ کو آئی جی فرمائی آرہی دیکھیں آخر جو ہے جو میڈیکل اسپیشل 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 رائے کو مقدم رکھنا پڑے گا اور اس مطا بھی دیکھ ریٹس پاکستان دو مہینے سے کرونا پھیل ہوا ہے اور دیکھ ریٹس صرف ہونے پہ عدد دو دیڈیس روکوں کی جا واق ہونے کا ڈیٹا اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول صحیح ہو رہا ہے اب لیکن اگر یہ علماء اکرام خاص طور لال مسجد علماء کرام تو نہ کہنا فسادی ملہ ہے علماء کرام تو بڑے معزز ہوا کرتے ہیں یہ لال مسجد والے کہا سے علماء آگئے راشد بھائی کیا کرنا ہے ہوئی اور ابھی بھی اسی طریقے کے معاملات ہیں ہمارے جو خاص طور پہ ملت تشیعیو ہے اس میں پیچینی اور بھی پائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مولا علیہ علیہ سلام کی آیام بھی مجالس بھی ہوتی ہیں مجالس بھی ہوتی ہیں ازداری ہوتے ہیں تو اس پر مجالس کلوز لی مونیٹر کر رہے ہیں کہ کیا صورتحال رہتی ہے کسی کی ایسے فیصلے میں نہیں جانا چاہتے ہیں اگر کوئی طرح بھی زبردستی پڑھاتا ہے تو ہم کہ کہ پوہ میں گرتا تو ہم بھی پوہ میں گرتا ہے ایسا نہیں ہے ہم اپنی چیزوں کو ملک معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو مردی اطرام ہیں ان کے پکاؤوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور میڈیکل سپیسلسٹوں کی رائے کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی فیصلے کیا جائیں گے اور صحیح صحیح بلکل صحیح ہے اور اسی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کول کو شامل کرتے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی ورحمت اللہ جی ورحمت اللہ جی سوال جواب مجھے کرونا جو ہے وہ ٹیچر سے اس نے سوال کیا جا کو کسی نے بیجا ہو شگیر دنے کہ کرونا جسم کے اندر جا کر تا اس نے جواب یہ دیا جو پاکستان نے سیاست داروں نے پاکستان کے ساتھ کیا جو صحافیوں نے صحافت کے ساتھ کیا جو وکیلوں نے قانون کے ساتھ کیا جو جججوں نے انصاف کے ساتھ کیا اور جو ہمارے ملہ ہیں انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا ملہ کا بھی ذکر ہوا مجھد کا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اگر تو دیکھیں کہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اس کو روک دینا چاہیے اور جو حکم ملتا ہے حاق میں وقت جو ہوتا ہے اسلام کہتا کہ اس کی اداعت فرض ہے اگر وہ کنے تو ایک دو چار تین ایسے فوت ہوتے تھے آپ ستارا ستارا اور دفز آپ کے لگ بگ مریزوں بھی تداز بڑھ گئی ہے چاہیے کہ وہ جو حکم ملتا ہے اس کے پرام کرے فوج کم حکم کر رہی ہے اپنے جیب سے خرچ بھی جانے بھی دے رہی ہے ڈاکٹر بھی دے بیمار ہو رہے لیکن یہ کیسے ہے کہ اس طرف سوچتے نہیں پہلے قوموں کا حال قرآن کریم حب چلی ٹھیک احمد بھائی پوائنٹ آگیا آپ کا چلتی ہے اللہ مالک ہے بہت شکریہ آپ پوائنٹ آگیا بلکل ایسا ہی ہے اور یقینا ذمہ داری ان لوگوں کی ہوگی پہلایا اور اس کو پتا ہے تو قاتلی کے زمرے میں آئے گا اور اس کو دیت غتل کی دینی پڑے گی بلکل ٹائم بہت محدود ہو گیا اور ایک شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جی کال آپ دوبارہ شامل ہو سکتے لطیف صاحب آپ نے بہت دمدہ جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر کھل کے اس کے اوپر بات کی کہ ہم سے ماہ ممارک رمضان کیا چاہتا ہے اور یہ جو دستخان پرمدگار کی لطافت ہے اس کے اوپر کیا کیا نعمتیں ہمارے لئے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ کون ساتھ کون ساتھ کون ساتھ بسم اللہ جی فرمائی میرے بھائی علیکم سلام ٹھیک عواز بند کر دیں اور فون پہ بات بسم اللہ جی خوش آمد فرمائی بہت شکریہ جزا کر جزا کر بہت شکریہ ٹائم اس وقت ہمارے پاس بہت کر ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں تاریخ پہ جائیں خمیلہ اور ایک نئی بحث اور ایک نیا موضوع چھڑ جائے میرے خیال میں اس کو ہم اپنے کالر سے یہ کہیں گے کہ تھوڑا شروع میں سوال کرتے تو انشاءاللہ اس کے پوری تفصیل ہم بات کرتے موضوع سے ہٹ کے بھی ہے مائے مبارک کے اوپر بات نہیں کر رہے اور پھر پر آخر میں بھی ہے اس وقت بات چھڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں قبلہ آپ نے تمام چیزوں کے اوپر بات کی کی کیا کیا معاملات ہیں ہم سے مبارک کیا چاہتا ہے اس میں اہم ہے اور وہ ہے غیبت جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں اور عام چلتے پھرتے لوگ غیبت کر رہے ہوتے اس کے روزے کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں قبلہ اس طرف برمانے تاگہ پھر ہم اپنے بھی ایک بیماری ہے ان سے محفوظ فرمائے اور یقینا آج کے اس دور میں لوگوں کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ غیبت کر رہے ہے اور اتنی رائج ہو چکی ہے کہ اسے احساس تاک نہیں ہوتا اور اگر کسی سے کہا جائے یہ غیبت ہے نہ کرو تو وہ نراز ہو جاتے ہیں اور سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے اللہ رسول نے روکا ہے تو روزہ بھی اس سے روک رہا ہے کہ روزہ یعنی پروردگار کے حضور آپ اٹھتے بیٹھتے جہاں سانس لینا مسیل صاحب تسبیح کا ثواب ہو اگر انسان سمجھ سکے تو وہ سانس جو تسبیح کا ثواب رکھتی ہے وہاں غیبت کرے انسان یا قرآن کی تلاوت کرے ہمیں صرف یہ سمجھنا اور جاننا ہے کہ ہم کس حرم میں داخل ہیں جس حرم میں ہم داخل ہیں اس میں حلال چیزیں بھی دن کو حرام کر دی گئی ہیں لہٰذا ہمیں اپنی زبان کو اپنے تمام عضا جوارے کو ان تمام چیزوں سو بچانا ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اور اس سے اگر ہم بچائیں گے اور اس پر عمل کریں گے یہ 30 دے کا کورس ہے دیکھیں کسی بھی چیز کو صحیح کرنے کے لیے ٹرینننگ دی جاتی ہے مقصود اس کے آجام ہوتے ہیں یہ 30 دن اللہ نے ناب توڑ کر رکھے ہیں کہ پورے سال کے جو آپ کی گناہ ہیں جو گند آپ کے اندر بھر چکا ہے ان کو زائل کیا جائے اس کو ختم کیا جائے آپ کو صاف کیا جائے میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی جیسے بچے کو ماں صاف کرتی ہے دھلا کر بلگو صحیح سلام ورحمت اللہ بسم اللہ صاحب خوش آمی جزا کر اللہ رحمت رمضان شریف رمضان شریف کا مقصد میں دو ایک دعائی اب میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی ساتھ کریں کہ اللہ تعالی مسلم کو جو آپ طریق کار یا جو حکامات بتات سمیلے سمیلے کی عمد اور جرد دیں اور کریں وہ آپ یورپ میں رہتے رہے ہیں کیا آپ کسی کے ساتھ رائی کرتے ہیں پاک صاحب مزمان میں یہ بہت شکریہ جزا کرلہ جزا کرلہ جزا اللہ بہت شکریہ سیکھیں اور جرد آرہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ مانوں سے گزارش کریں کہ میسیج دی جات دی جائیں جناب راشید عزبی صاحب مسنگ پرسن کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر کے اور ایک میسیج بھی دی جائیں صرف دو منٹ ہے میں پاس جی ہاں کرونا وائرس جو پھیل ہوا ہے تو شیئی مسنگ پرسن کی پیمیلیز ہیں پکرمند ہیں پریشان ہیں اور انہوں نے رحم کی اپیل بھی کری ہے ریاست دیداروں کے ساتھ کے درم دل رکھیں اور ہمارے پیاروں کو آدالتوں کے اندر پیش کریں باوجود اس کے کہ بہت کردوس پامالون بھی بند ہوا لیکن ابھی بھی جتنے بھی لوگ رہ گئے ہیں چودہ پندرہ لوگ ان کی پیمی ٹیس بھی کرمند ہیں اور اس کے لیے رمضان المبارک گزر جائے اور یہ کرونا وائرس کی باب بھی فتم ہو جائے انشاءاللہ تعالی آخری ایک شیئی مرسل کے لیے بھی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اللہ نقمی ساہب ایک منٹ رہ گیا میرے پاس پروردگار کے حضور تقویر کی منزلیں ساتھیں ہمارے نزدیک آ رہی گئے بلکل اس کے اوپر تفصیل اپنے روشن ڈالی قوم کے نام ایک میسج دیتے ہوئے پرورگیام گا وائنڈ اپ بہت شکریہ دعا ہے اور ساتھ ساتھ یہ میسج بھی ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس ماہ رمضان کو پہلے ماہ رمضان جیسا نہیں بلکہ ایک انقلابی اور ایک کامیاب ماہ رمضان بنائیں وہ کیسے ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں بدلے گا اس طرح معاشرہ ایک روحانی معاشرہ ایک پاک معاشرہ ایک تذکیہ نقص کی معاشرہ جو تشکیل پائے گا پھر یہ تمام بیماریاں یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی اور میری میسج یہی ہے کہ ہمیں ہر کسی کو اپنے اوپر کام کرنا ہے ماہ مبارک ہمیں یہ نصیب ہوا ہے اپنے اوپر کام کرنے کے لیے کہ کال تک جو کام میں یعنی نہیں کر پاتا تھا آج میں انہیں شروع کروں جو پروردگار کیے قریب کرتے ہیں جو پروردگار کی طرف لے کر جاتے ہیں اس میں روزہ ہے صدقہ ہے خائرات ہے یہ ایک ایک چیز کو ہم لیں اور ہم پروردگار کا قرب حاصل کرسکیں اور پروردگار ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا عابض بننے کی توفیق انعائد فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات جزاک اللہ قبلہ ہم اپنے دونوں مہمانہ میں گرامی جس میں مولانا سید لطیف نخوی صاحب شیفیل سے ہم ایسا شامل ہوئے قبلہ ہم آپ کے دیائی مشکور ممنون ومشکور ہے آپ نے اپنے قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور اسی کے ساتھ ناظرین جو ہے مہمانہ پڑ گیا وہ اختلطابی طرف لے کر جائیں گے چند گھنٹیں ہمارے پاس موجود ہیں اس کے بعد وہ عظیم ساتھیں وہ عظیم لہزات وہ عظیم گھڑیاں جو ہے وہ ہمارے پاس آنے والی ہیں جس کے اندر قبر بطا حرودگار کی بارگا میں عبادت کرنی ہے تمام عظیم و اقارب تمام مسلمین کے لیے تمام انسان جو ہے خوف بننا ہوا ہے اس مبارک دعا ماندنی ہے اس وائرس سے دعا ماندنی ہے عظیم و اقارب کو اس کی حفاظت کی اور تمام موضی تصدقے پھر اپنے گھر والوں کے لئے دعا کرنی ہے ہمارے ملاقات انشاءاللہ ہوگی چار بجے تھا وہ تین بجے ہو جائے گا اور سنڈے والے دن آپ سے ملاقات کریں گے فائیف ٹیل سکس تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے ایک دن کے گیب کے بعد انجازت دیجئے سلام ورحمت اللہ ہی